اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 33 کے ساتھ میں ہوں اضرار بڑائج اور ناظرین آپ نے تائیں حکومت پاکستان نے مسلم لی نون کی حکومت اور اس کے وزیر آزم میاں شباز شریف نے عوام کو سہولت فراہم کی اور ان کا حیال یہ تھا کہ میرا یہ اقدام بڑا اس کو حراج تحسین پیش کیا جائے گا بڑا اس کو اپیچیٹ کیا جائے گا آٹا مفت فراہم کرنے والا جو سٹیپ انہوں نے لیا مگر اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ گورنمنٹ لیول پہ اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ آٹے کی مفت فراہمی بیسیکلی یہی نا اہلی ہے حکومت کی کہ ایک وفا کی حکومت ہے اور وہ اپنے عوام کو یہ پیکج دے رہی ہے کہ ہم جی مفت آٹا فراہم کر رہے ہیں تو اس سے بڑی نا اہلی ہو کوئی نہیں سکتی اگر یہ سموثلی آٹا فراہم کرتے بھی رہے لوگوں کو مگر علمیہ یہ ہوا کہ اس آٹا فراہمی میں اتنی بدنظمی اتنی بدنظمی پیدا ہوئی کہ بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اب تک مختلف جگوں سے مختلف شہروں سے کافی سارے لوگ ریپورٹ ہو چکے ہیں کہ جو آٹا حاصل کرنے کی کوشش میں اور اس جدو جہد میں مارے گئے بھگ دڑ کی ذات میں آکے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کو کچھ مسئلہ ہو گیا تو اب یہ دیکھئے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ انتہائی بنیادی ضرورت جو آٹا ہے جسے روٹی بننی ہے تو وہ بھی لوگوں کو لینے کے لیے ایک تو لمبی کتاروں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اور حکومت کی ناہلی دیکھئے کہ وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہم نے یہ سٹیپ لے کہ بہت بڑا کام کر دی ہے اور اس بہت بڑا کام کرنے کے جو پروسیجر ہے اس کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے اور اس کی راہ میں آٹا حاصل کرنے کی جدو جہد میں بہت سارے لوگ اب تک موت کو اپنے گلے سے لگا چکے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفت آٹا سکیم جو ہے وہ ان ایٹسلف یہ ناہلی ہے اس گورنمنٹ کی کہ یہ چیزیں پبلک کو عام روٹین میں دکانوں سے یا یوٹیلیٹی سٹور سے ان کو ملنی چاہیے اگر فری بھی دینی ہے تو وہیں سے فری ملنی چاہیے یہ کوئی اس کی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ آپ مختلف شہروں میں مختلف جہوں پہ آپ سینٹرز قائم کریں اور وہاں پہ جناب ڈپٹی کمیشنر صاحب اس آٹے کو ڈسٹیبیوشن کے لیے اس آٹے کی ڈسٹیبیوشن کے لیے وہ ایک سٹرکچر بنائیں اور لوگوں کو آپ ریجسٹر کریں کیا کس لیے ریجسٹر کریں کہ آپ نے آٹا فراہم کرنا ہے تو اس آٹے کی فراہمی کے دوران یہ اس سے بڑی ٹریجڈی ہے اور اس سے بڑا علمیہ ہے اور جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور مزاق بن چکا ہے کہ ایک بنیادی چیز کی کھانے کی ایک بنیادی چیز ہے اس کی فراہمی کے لیے پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مر رہے ہیں تو یہ ناہلی ہے گورنمنٹ کی اور یہ ناہلی ہے اس سسٹم کی کہ جس سسٹم میں عام آدمی کو غریب آدمی کو اپنی دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی جو اس کو آٹا ہے وہ بھی ایویلیبل نہیں ہے اور وہ آٹا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے وہ آٹا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے وہ آٹا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو پورا پورا دن انتظار کرنا پڑتا ہے وہ صبح چھے بجے کتاروں میں لگ جاتے ہیں اور دوپیر تک یا شام تک کتاروں میں لگے رہتے ہیں اور پھر بھی ان کو آٹا میسر نہیں آسکتا تو یہ گورمنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کلیپس ہے اور گورمنٹ کا کلیپس نہیں ہے یہ بیسیکلی تو ہماری سوسائٹی کا کلیپس ہے بیسیکلی ہماری سوسائٹی بحثیت معاشرہ ہم کلیپس کر چکے ہیں جب معاملہ اس لیول پہ آ جائے تو اس کے بعد آپ کے پاس زندہ رہنے کی کوئی جسٹیفٹیشن نہیں ہے آپ اگر زندہ رہ رہے ہیں اور زندہ ہیں تو یہ آپ کی ڈٹائی ہے یہ ہماری ڈٹائی ہے اس معاشرے کی اور اس کے بعد ان حکمرانوں کی بترین ڈٹائی ہے کہ وہ فہریہ انداز میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے عوام کو بہت بڑا ریلیف پیکج دے دیا ہے ان کو آٹا فراہم کر رہے ہیں اور وہ بھی فری مفتا آٹا فراہم کر رہے ہیں اور وہ والا آٹا جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مر رہے ہیں اور اب تک کئی لوگ مر چکے ہیں شرم آنی چاہیے اس حکومت کو اور اس کو سپورٹ کرنے والوں کو اور اس اس کو اپریشیڈ کرنے والوں ناظرین آپ کا بہت چیو کیا اپنا حیال رکھیے گا اللہ حافظ